چچی ایک دو بار نہیں بیسیوں مردبہ چچا چھکن سے کہہ چکی ہے کہ باہر تمہارا جو جی چاہے کیا کرو مگر خدا کے لیے گھر کے کسی کام میں دخل نہ دیا کرو آپ بھی حلکان ہوتے ہو دوسروں کو بھی حلکان کرتے ہو سارے گھر میں ایک ہڑ بڑی سی پڑ جاتی ہے میرا دم ملجنے لگتا ہے اور پھر تمہارے کام میں میں نے نقصان کے سوا کا بھی فائدہ ہوتے بھی تو نہیں دیکھا تو ایسا ہاتھ بٹھانا بھلا میرے کس کام کا چچا اس قدر ناشے ناسی سے کھیچ جاتے چڑ کر کہتے بھی ہیں بھلا صاحب کان ہوئے پھر کبھی آپ کے کام میں دخل دیا تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا لیکن دخل اور درماقولات کا انہیں کچھ ایسا لا علاج مرض ہے کہ جہاں کوئی موقع ملا پھر لنگوٹ کس تیار آج دوپیر ہی کی سنیے چچی کا جی اچھا نہ تھا گلہ آ گیا تھا اس کی وجہ سے ہلکی ہلکی حرارت بھی تھی مو سر لپیٹے دالان میں پڑی تھی کہ دھوپن کپڑے لینے آ گئی چچی نے کہا بریٹھان آج تو میرا جی اچھا نہیں کل کیا پھر پرسو آجی ہو تو میں لے کپڑے دے دوں گی دھوپن بولی بیوی جی بریٹھا آج بھٹے چڑھا رہا تھا کپڑے مل جاتے تو آٹھوے دن میں ہی دے جاتی نہیں تو وہی دس پندرہ دن لگ جاویں گے چچی نے کہا اب جو ہو سو ہو مجھ میں اٹھ کر کپڑے دینے کی ہمت نہیں چچا چھککن پڑھ لے دالان میں بیٹھے میاں مٹھو کو سبق پڑھا رہے تھے کہیں چچی کی بات سن پائی انہیں ایسے موقع اللہ دے جھٹ ادھر آپ پہنچے کیا بات ہے کپڑے دینے ہیں دھوپن کو ہم دیے دیتے ہیں چچی بولی اے خدا کیلئے تم رہنے دینا ہلکم ڈالو گے سارے گھر میں پہلے ہی میرا جی اچھا نہیں ہے کل پرسو اللہ چاہے تو میں آپ اٹھ کر دے دوں گی اب بھلا چچا کب رکنے والے بھر اللہ جانے کام ہی کا جنون ہے یا گھر کے کاموں سے طبیعت کو خاص مناسبت ہے یا روک دیے جانے میں انہیں اپنے سلیقے اور سگڑاپے کی توہین نظر آتی ہے بولے واہ بھئی یہ بھی کوئی بات ہے یہ ایسا کام ہی کیا ہے ابھی نپٹائے دیتے ہیں چچی جانتے ہیں کہ وقت پر چچا کب کسی کی سنتے ہیں وہ تو بڑھ بڑھاتی ہوئی کروٹ لے کر پڑے رہی اور چچا چلے دھوپن کو کپڑے دینے چچی ٹوک چکی تھی اس لیے آپ نے نہ تو کسی ملازم کا آواز دی نہ کسی بچے کو بلائیا اور نہ کسی سے یہ پوچھا کہ کس کے کپڑے کہاں پڑے ہیں خود ہی گھر کے جالے لینے شروع کر دیے جو کپڑا نظر آیا خود ہی آنکھوں کے سامنے تان کر پرکھا یا نیچے پھیلا کر دیکھ لیا کم بخت پتہ بھی تو نہیں چلتا کہ پہننے کا کپڑا ہے یا جھاڑن بن چکا ہے چماروں کے بچے بھی تو اس سے اچھی طرح کے کپڑے پہنتے ہوں گے اب کسی کپڑے کو چھوڑا کسی کو بغل میں دبایا کہیں جھک کر چارپائی کے نیچے جھاکا کہیں ایڑیا اٹھا کر علماری کے اوپر نظر ڈالی معلوم ہوتا تھا کہ آج چچا نے قسم کھالی ہے کہ جو کام ہوگا آپ ہی کریں گے لیکن آخر کب تک چچا چھککن کے لیے تو اللہ میاں بہانے پیدا کر دیتے ہیں کپڑوں کی تلاش میں اصواب کی کوٹری میں گئے تھے پانچ منٹ بعد اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی ارے آنا آنا او بندو او امامی اما بھدو ارے بھائی للو کدھر گئے سب دوڑ کر آنا ہاتھ فز گیا اما ہاتھ فز گیا ارے بھائی سندوق کے پیچھے ہاتھ فز گیا اما ہمارا ہاتھ اور کس کا ہوتا یہاں کوٹری میں نہیں نکلتا یہ کیا کھرتے ہو اقل ماری گئی ہے ہاتھ کیسے کھچے گا ارے بھائی سندوق سرکاؤ اما زور لگاؤ ایک سندوق نہیں سرکتا سب سے مل کر ہاں یوں توبہ توبہ دیکھتے ہو ہاتھ کا ہاتھ کو سارا چھل کر رہ گیا ہے دیکھئے ان بدتمیزوں کے طریقے میلے کپڑے رکھنے کو جگہیں کیا کیا انوکھی نکالیے سندوقوں کے پیچھے ٹھوسا کرتے ہیں میلے کپڑے احمق کہیں کے تم ہی کہو یہ جگہ ہیں کپڑے رکھنے کی نہ معقولوں کو اتنا خیال نہیں آتا کہ آخر یہ کھونٹیاں کس مرس کی دوا ہیں لیجیے صاحب حضب معمول سارا گھر چچا میاں کے گرد جمع ہو گیا اور آپ نے سنانے شروع کر دیئے اپنے احکام اب کھڑے کھڑے میرا موں کیا تک رہے ہو جمع کرو میلے کپڑے پر دیکھو رہ نہ جائے کوئی ایک ایک کونہ دیکھ لیجو دلان میں ڈیر لگا دو سب کا بندو تو ہمارے کمرے میں سے میلے کپڑے سمیٹلا دو تین جوڑے تو چرپائے کے نیچے حفاظت سے لپٹے رکھے ہیں وہ لیتا آئیو اور سننا وہ چھٹن یا بننو کا ایک کرتہ بانس پر لپٹا ہوا کونے میں رکھا ہے پرسو کمرے کے جالے اتارے تھے ہم نے وہ بھی کھولتا لئیو اور دیکھ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے کمبک پوری بات ایک مرتبہ میں نہیں سن لیتا ایک بنیان ہمارے آتش دان میں رکھا ہے بوٹ پوچھے تھے اس سے ہم نے وہ بھی لیتا آنا جا بھاگ کر جا امامی تو بچوں کے کپڑے جمع کر ہر کونے اور تاک کو دیکھ لیجو یہ بدماش کپڑے رکھنے کو نئی نئی جگہیں نکالتے ہیں نوکر روانہ ہوئے تو بچوں کی باری آگئی کہاں گئے یہ سب کے سب او چھٹن ارے او چھٹن لیجئے ملائزہ فرمائیے آپ کی صورت ارے یہ کیا حال بنایا ہے کوئلوں میں کہاں جا گھوسا تھا اتار اپنے کپڑے نئے کپڑے پھر ملیں گے پہلے میلے کپڑے یہاں لا کر رکھ اور یہ بٹو کدھر گئی میں کہتا ہوں آخری یہ مرز کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو جہاں کام کی صورت دیکھی کھسک جانے کی ٹھہرالی چلو اندر ایک کاغذ اور پینسل لا کر دو ہمیں آخر لکھے بھی جائیں گے کپڑے یا نہیں للو تم بستروں میں سے میلی چادرے اور تکیوں کے غلاف نکال لاؤ غرص ایک پانچ منٹ میں گھر کی یہ حالت ہو گئی گویا آنکھ مچولی کھلی جا رہی ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر کوئی چائر پائی کے نیچے سے نکل رہا ہے کوئی کونے جھاگتا پھر رہا ہے کسی نے لپٹے ہوئے بستر سے کشتی شروع کر رکھی ہے کوئی کپڑے اتار تولیا لپیٹے بھاگا جا رہا ہے ساتھ ساتھ چچا کے نارے بھی سننے میں آ رہی ہیں ارے آئے ابیل آئے سب کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں سٹھی پٹھی گمیں ٹککرے لگ رہی ہیں کوئی آدھے گھنٹے کی محنت سے سارے کپڑے دالان میں جمع ہوئے نوکر اور بچے کپڑوں کے دھیر کے گرد دائرہ باندھے کھڑے ہیں سورتیں سب کی ایسی ہیں گویا سوانگ بھر رکھا ہے کسی کے موپر مٹی پڑی ہے کسی کے بال مٹیالے ہو رہے ہیں چچا چار پائی پہ بیٹھے ایک کپڑے کا معاینہ فرما رہے ہیں ہر کپڑے کو انگلی کے سیروں سے اٹھا کر دیکھتے ہیں کبھی بچوں کو کوستے ہیں کہ کمبختوں کو کپڑا پہننے کا صریقہ بھی نہیں آتا کبھی دھوون کو ڈاٹھتے ہیں کہ خبردار جو ایک داگ بھی رہا اس کے بیچ میں کہیں وہ بنیان بھی ہاتھ میں آ گیا جس سے انہوں نے اپنے بوٹ پوچھے تھے خیال ہی نہیں رہا کہ یہ اپنی ہی کار روائی ہے برس پڑے اب دیکھو اس کی حالت یہ انسانوں کا برطاو معلوم ہوتا ہے اللہ جانے بچ تحصیب کہاں کہاں داگ اچھی طرح دیکھنے سے چچا کو یاد آ گیا یہ بنیان ان کے اپنے کمرے کے آتشتان میں سے برامدھ ہوا ہوگا چنانچہ فوراں کپڑوں میں ملا دیا اور ارشاد ہوا چلو اب جو ہے سو ہے لو اب کپڑوں کو الگ الگ کرو کونسا کپڑا کس کا ہے دس ہاتھ کپڑے الگ الگ کرنے میں مصروف ہو گئے ہر ایک کو اپنی کارگزاری دکھانے کا خیال دھو بن چیخ رہی ہے اے میہ جانے دو اے بھائی رہنے دو میں ابھی آپ الگ الگ کر دوں گی مگر بچے کہاں سنتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ میری قمیز ہے کوئی کہتا ہے تمہاری کہاں سے آئی یہ تو میری ہے کسی کا کوٹ پر جھگڑا ہے کسی کا واسکٹ پر کوئی کرتے کی ایک آستین کھیچ رہا ہے کوئی دوسری کسی کی پجامے کے پائچوں پر رسہ کشی ہو رہی ہے کپڑے چرر چرر پھٹ رہے ہیں چچا سب کے ناموں کی فہرست بنانے میں مشغول ہے بیچ میں سر اٹھا کر ڈاٹتے بھی جا رہے ہیں پھار دیا نا اب بنانے کو کہی ہو کوئی نیا کپڑا جو ٹاٹ کے کپڑے نہ بنا کر دیئے ہو ہم اکیلے سب کام کر لیں گے بچوں اور نوکروں کا کافلہ رخصت ہوا اور دھو بن کے ساتھ مل کر فہرست بننی شروع ہوئی اسے ہدایات دی گئی کہ دیکھ ہم پوری فہرست بنائیں گے کپڑوں کی سب کے کپڑے جدہ جدہ لکھوانے ہوں گے اور ساتھ ہی بتانا ہوگا کہ اتنے گرم کپڑے ہیں اتنے ریشمی اور اتنے سوتی دھو بن بولی یوں تو ہمیشہ لکھے جاتے ہیں چچا کو اپنی اس قابل قدر تجویز کی داد نہ ملی تو آپ دھو بن سے چڑ گئے پگلی کہیں کی ہر روز تو گھر میں ہلڑ بچا رہتا ہے کہ اس کی قمیز بدل گئی اس کا پجامہ نہیں ملتا اور کہتی ہے یوں ہی لکھے جاتے ہیں کپڑے یوں کسی کو لکھنا آتا تو یہ روز روز کی جھگ جھگ کیوں ہوا کرتی دھو بن چپکی ہو رہی کپڑے گننے شروع کرتے ہیں پر اب پہلے ہی کپڑے پر نئی بحث چڑ گئی دھو بن کہے کہ یہ قمیز جھٹن میاں کی ہے پر چچا کہیں کہ نہیں بننو کی ہے دھو بن کہتی ہے میں کیا یہ کپڑے پہلی بار لے جا رہی ہوں اتنی بھی پہچان نہیں مجھ کو چچا کہتے ہیں احمق کہیں گی کپڑا بزار سے لاتے ہیں ہم سلواتے ہیں ہم روز بچوں کو پہنے ہوئے دیکھتے ہیں ہم اور پہچان تجھے ہوگی شہادت کے لئے بندو کو بلوایا گیا چچا نے اس سے پوچھا یہ قمیز بننو کی ہی ہے نا اب بندو کی کیا مجال کیمیاں کی تردید کرے ڈرتا ڈرتا بولا معلوم تو کچھ انہی کسی ہوتی ہے پر وہ آپ ہی ٹھیک ٹھیک بتائیں گی اب بننو کی تل بھی ہوئی وہ آتے ہی یہ بولی واہ یہ پھٹی قمیز میری کیوں ہوتی چھٹن ہی کی ہوگی دھوبن کو چچا کی مزاج کی کیفیت کیا معلوم کہہ بیٹھی میں نہ کہتی تھی اب چچا کو آگ لگ گئی اولیا کی بچی ہے نا یہ تو انہیں کیوں نہ معلوم ہوگا مو بھٹ بھٹ تمیز کہیں کی دوسرا دھوبی رکھ لوں گا میں کامل ایک گھنٹے کی محنت کے بعد کہیں فہرست بن کر تیار ہوئی کہ کونسا کپڑا کس کا ہے اور کس کے کپڑے کتنے ہیں اب جناب اُدھر دھوبن سے کیا کہا گیا کہ تُو سب کے کپڑے گن اور ادھر اپنی فہرست کی میزان ملانی انہوں نے شروع کی دھوبن گنتی ہے تو انسٹ عدد بنتے ہیں چچا اپنی میزان ملاتے ہیں تو ایک سٹ کپڑے ہوتے ہیں اب دھوبن بار بار کہتی ہے میاں ٹھیک ترہ جوڑو انسٹ ہی ہیں پر چچا ہے کہ بگڑے جا رہے ہیں تیرا جوڑنا ٹھیک اور ہمارا جوڑنا غلط ہو گیا جاہل کہیں کی اٹھ کر دیکھ نیچے دبائے بیٹھی ہوگی دھوبن غریب ہر طرف دیکھتی ہے بار بار کپڑے گنتی ہے وہی انسٹ نکلتے ہیں چچا کی نظروں کے سامنے بھی ایک بار گنتی ہے وہی انسٹ نہیں نکلے آخر نئے سیرے سے تمام کپڑوں کا مقابلہ کیا گیا کوئی گھنٹہ بھر کی تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ دھوبن نے بتایا تھے جو دو جوڑی موزے اور چچا نے لکھی تھے چار دھوبن انہیں دو عدد گنتی تھی اور چچا اس کو چار عدد پھر اس بیچاری دھوبن کے لتے لیے گئے جوڑی کیا معنی ہے چار نہیں تھے موزے یوں تو چار رمالوں کو بھی دو جوڑی لکھوا دیئے تو ہمارا کیا قصور ہوگا لے کر اتنا وقت مفت میں ہی جائے کر دیا ساری عمر کپڑے دھوتے گزر گئی اور ابھی تک کپڑے گننے کا سڑیقہ نہیں آیا بارہ بجے دھوبن آئی تھی اور چار بجے رخصت ہوئی چچا چھککن فراغت پانے کے بعد فہرس چچی کو دینے آئے اور بولے نمٹا دیا ہم نے دھوبن کو چچی جلی ہوئی تھی بولی گھر پر تو قیامت گزر بھی گئی کوئی بچہ ننگ دھڑنگ پھر رہا ہے کوئی گسل خانے میں کپڑوں کے لیے گل مچا رہا ہے دھوبن دکھیا الگ ہسیانی ہو کر گئی ہے آدھا دن برباد کر کے کس مزے سے کہتے ہیں نپٹا دیا ہم نے دھوبن کو چچا چڑ گئے تمہیں کبھی پھوٹے موں سے داد کے دو رفاظ دینے کی توفیق نہ ہوئی چچا روٹ کر چرپائی پر جا رہے پڑھ رہے چچی نے پوچھا پجاموں کے ہزار بند بھی نکال لیے تھے چچا کی آنکھیں کھلی مگر جواب نہ دیا بڑے مناسب وقت پر روٹ گئے تھے اتنے میں فہرس دیکھ کر چچی بولی اور یہ میری ریشمی قمیس کونسی ہلکے فیروزی رنگ کی اے گزب خدا کا میں نے تو وہ اس طریقہ کرنے کو الگ رکھی تھی کم بخت دو کھوڑی کی کر لائی گی اور اس میں سے میرے سونے کے بٹن بھی اتار لیے تھے یا نہیں اب تو چچا کی تیوری چڑھ ہوئی تھی سونے کے بٹنوں کا سنا تو ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھے بٹن؟ سونے کے؟ تمہارے؟ تمہیں میری قسم ہی ہی وہ تو نہیں اتارے ہم نے اب جوتی پہنے ہوئے چچا پہر بھاگے ارے بھائی چلی گئی دھوبن اوپندو چلی گئی دھوبن ارے مامی کدھر گئی دھوبن ارے دوڑو ارے بھائی جانا پکڑنا لے کر آؤ موں کیا تکتے ہو ارے بھائی سونے کے بٹن لے گئی ہے اما سونے کے بٹن تمہاری چچی کے اور اس کا گھر کدھر ہے چوک سے مل کر کدھر کو اما ہونچے والے کسی دھوبن کو جاتے دیکھا ہے ارے بھائی ریوڑیوں والے کوئی دھوبن دھر تو نہیں گئی اور بھائی گنڈیڑیوں والے کوئی دھوبن دائیں ہاتھ کو اس طرف کو اچھا ابھی تک چچا جو ہے وہ بٹن لے کر واپس نہیں آئے موسیقی